ہیلو ایوریون اس ویڈیو لیکچر میں اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کو ایس سٹی کا پیپر جو ایس پی ایس سی کے دروہ آئے اس کے ایم سی کیوز بسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹن ویڈیو لیکچر ہے انٹرکلاز میں دیکھئے گا پیپر کی اگر ہم بات کریں تو ایٹی تھری پرسینٹ پلس ایم سی کیوز جو ہیں وہ تیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے ویب سائٹ سے آئے ہیں بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں تو اس ویب سائٹ کو ضرور ویزٹ کریں پیپر کی بات کریں تو یہ سینج پبلک سرویس کمیشن کا پیپر ہے اور یہ اسکول ٹیچر سیکنڈری اسکول ٹیچر کا پیپر ہے اس اسٹی کا اٹھارہ فروری کو ہوا ایک گھنڈے کا اس میں ٹائمنگ تھا میکسیموم اس میں ون ہنڈرڈ مارکس تھے اور جو ٹوٹل ایم سی کیوز تھے وہ ففٹی ایم سی کیوز تھے ایم سی کیوز کی بات کریں تو ایم سی کیوز میں متعلی پاکستان اسلامیات انگلیش سوشل سوشلوجی کے ریلیٹڈ سوشل ایم سی کیوز اور اردو کے ایم سی کیوز بھی تھے فرسٹ کوئیشن کی بات کریں تو فرسٹ کوئیشن کچھ اس طرح سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ واس مارٹرڈ ان وچ ہجری ائر اس کا کریکٹانسر چالیس ہجری ائر ہے چالیس ہجری ائر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا یہ فورت کیلفت اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ چھ سو اکسٹھ ایڈی چالیس ہجری کو انہیں شہید کیا گیا تھا اور انہیں لائن آف اللہ شیر خدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ماؤنٹینز وڈ بروک بائی دا میریکل آف ویچ پرافٹ اس کا کریکٹ آنسر حضرت یاکوب علیہ السلام ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل دیا تھا موجزہ دیا تھا جس موجزے سے پہاڑ بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے کہ پہلی جو خاتون تھی اسلام میں جو شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ تھی اور مردوں کی بات کریں تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام میں جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں وہ تھے حضرت حیث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور خواتین میں حضرت سمیہ تھی سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے مکہ کے فوراں بعد دو تین یا ایک دو منت کے بعد ہی غزوہ ہنین لڑی گئی تھی جنگ ہنین بیٹل آف ہنین بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ آٹھ عجری کو مکہ فتح ہوا تھا اور مکہ کے فتح ہونے کے فوراں بعد غزوہ ہنین لڑی گئی تھی اور یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسز بھی بناتے ہیں نیکسٹ کوئشن ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے اردو جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے عدب کس زبان کا لفظ ہے عدب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے نیکسٹ کوئشن ہے چوز دا کریکٹ سینونیم آف پریسٹائن پریسٹائن کا جو سینونیم ہے وہ پیور ہے کیونکہ پریسٹائن کا مطلب ہوتا ہے گندگی سے پاک یعنی کہ صاف سترا ہو اور ڈرٹی کا مطلب ہے گندہ گرمی کا بھی مطلب ہوتا ہے گندہ چارمنگ کا مطلب ہے جو خوبصورت ہو اچھا ہو پیور کا مطلب ہوتا ہے خالص یا صاف ہو جو گندگی سے پاک ہو اسے پیور بھی کہا جا سکتا ہے پریسٹائن بھی کہا جاتا ہے وائیڈ کا مطلب چوڑا ہوتا ہے یہاں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پیور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت زید بن حارس ہے حضرت زید بن حارس اسلام قبول کرنے والے پہلے غلام تھے یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے اور آپ سے یہ کوششن ہے کہ اسلام عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ کوششن ہے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ the wife of عثمان رضی اللہ عنہ died at victory day of which battle اس کا کریکٹ آنسر بدر ہے جنگ بدر کے دوران حضرت رکیہ کا انتقال ہو گیا تھا جو کہ حضرت عثمان کی زوجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے جنگ بدر کی بات کریں تو یہ رمضان کے مہینے میں دو ہجری کو لڑے گئی تھی اور یہ جو تھی حضرت رکیہ جو تھی یہ سیکنڈ ڈاٹر تھی دوسری جو تھی صاحب زادی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو پہلی صاحب زادی تھی ان کا نام حضرت زینب تھا سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے بیت رزوان was made to take the revenge of حضرت عثمان اس کا کریکٹ آنسر ہے بیت رزوان جو ہوا تھا یہ ایکچلی حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بیت لیا تھا سو اس کو بیت رزوان کہا جاتا ہے یہ چھے ہجری کو ہوا تھا بیت رزوان سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے جو questions رہ گئے ہیں وہ آپ ہماری testpoint.p کے ویب سائٹ کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک description موجود ہے یہاں آپ کو 18 فروری 17 فروری 16 فروری 15 فروری کے پیپرز مل جائیں گے اور یہاں mcqs کی صورت میں آپ کو پیپرز مل جائیں گے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے اور کسی بھی test کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں اس کا لنک description موجود ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ